پاکستان شو بیز انڈسٹری کی معروف اداکارہ لیلہ واسطی نے بتایا ہے کہ انہیں خوبصورتی ان کی والدہ سے ملی ہے اور ان کا شو بیز انڈسٹری میں کیریئر بنانے میں کافی اہم کردار ہے لیلہ واسطی نے حال ہی میں ایک نیجی ٹی وی پروگرام میں بطور مہمان شرکت کی جہاں ان سے یہ سوال کیا گیا کہ کیا آپ کو شو بیز انڈسٹری میں اپنی اداکاری کی صلاحیت دکھانے کا موقع خوبصورتی کی بنی سے ملا جس پر انہیں نے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ خوبصورتی مجھے اپنی والدہ سے وراست میں ملی کوئی کامیابی نہیں ہے مگر شو بیز انڈسٹری میں کیریئر بنانے میں اہم کردار ضرور ادا کر سکتی ہے لیکن مجھے تو ویسے بھی موقع مل سکتا تھا کیونکہ میرے والدین کا تعلق شو بیز سے تھا اداکارہ نے بتایا کہ مجھے اداکار بننے میں کبھی دلچسپی نہیں تھی شاید اس لیے کہ میرے والدین اداکار تھے اور میں اداکار بننے کو ایک معمولی بات سمجھتی تھی انہوں نے مزید بتایا کہ مجھے نسرت تھاکر کی ورے سے پہلی بار شو بیز انڈسٹری میں کام کرنے کا موقع ملا کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ میں ان کے جامعے میں انار گلی کا کردار ادا کروں اور میرے والدین نے مجھ سے پوچھے بغیر ہی ان کی یہ پیشکش قبول کر لی تھی شاید انڈسٹری کی سینئر اداکارہ کا کہنا ہے کہ زندگی کے دو دن باقی رہ گئے پھر اللہ نے زندگی دی اداکارہ لیلا واسی نے بتایا کہ کینسر کی تشریف کے بعد انہیں علاج کے لیے امریکہ جانا پڑا جہاں کہا گیا کہ میری زندگی کے صرف دو دن باقی رہ گئے تھے لیلا واسی نے بتایا کہ پچیس دسمبر سن دو آزار آج کو مجھے ہلیکاپٹر میں امریکہ لے جا گیا تھا میں صحت مند تھی جب یہ مرض لاحق ہوا تھا انہوں نے کہا کہ اس وقت جب مجھے یہ کہا گیا تو خود سے کہا کہ الحمدللہ اور فارم سائن کیا جس کے بغیر علاج نہیں ہو سکتا اداکارہ نے کہا کہ میں اکیلی گئی تھی اس دوران مجھے میرے امی ابو اور شوہر کا خیال تھا اپنا نہیں تھا لیلا واسی نے کہا کہ میرا بون میرو ٹرانسپارٹ ہوا کیمو ہوا میری سر سے پیر تک رنگ تبدیل ہو گئی تھی کئی مرتبہ بال ملوانے پڑے انہوں نے کہا کہ اللہ پر توقع رکھنا چاہئے رمضان ہو یا پھر کوئی بھی دن ہو دعائیں اثر کرتی ہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا